بات سنو اس نے بریشے کو براہ راست مخاطب کیا تھا اس پل جیسے کوئی تلسم سا ٹوٹا سہر خواب خیال سب کچھ ختم ہو گیا وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونکر اٹھ کھڑی ہوئی جی اس نے اپنے عزلی پر اعتماد انداز میں سنجید کی سے جواب دیا اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اتنی بے خود اور مسہور کیوں ہو گئی تھی گھوڑے سوار نے اپنا کیمرہ اس کی جانب بڑھایا کیا تم میری ایک تصویر ادار سکتی ہو وہ شہستہ انگریزی میں اس سے مخاطب تھا اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا اس نے کیمرہ تھام لیا سنو پکچر کچھ یوں کھینشنا کہ یہ گھوڑا اور پیچھے والے پہاڑ اچھی طرح ہیں مجھے اتنی دیر سے غالباً اس تصویر کے لیے ہی گھوڑا مناسب جگہ پر کھڑا کر رہا تھا اب بہت محذب انداز میں ہدایت دیتے ہوئے بولا اس نے کیمرہ کو دیکھا بکل ویسا ہی اولمپس کا ڈیجیرل کیمرہ وہ بھی استعمال کرتی تھی اس نے کیمرہ چہرے کے سامنے لاکر اس کی الیڈی سکرین کو دیکھا اور پھر ریڈی کہے بغیر تصویر کھینش لی تمہارا شکریہ منگ کر یہ کیا یہ پہاڑ آئے تھے بغیر ریڈی کہے تصویر کھینشنے پر اس اچنبی گھوڑے سوار کو قدر بچائنی ہوئی تھی اس نے ایک نظر اس کی شہد رنگ آنگ خوک میں دیکھا اور پھر سر ہلا دیا ہاں بہت خوبصورت تصویر آئی ہے نشا نے پریشے کے ہاتھ میں کیمرے کی سکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر کہا تو اس سے خیال آیا کہ نشا بھی وہاں موجود تھی بیسے یہ تمہارا گھوڑا ہے نشا نے ہی اگلی بات کی نہیں یہ میں نے کرائے پر ایک آدمی سے لیا اس پولے نے سے گھوڑے کی باگ تھا میں میرے ہمراج چلنا چاہیے تھا مگر میں اس کو بگا کر یہاں لے آیا وہ شکل سے بہت مغرور لگ رہا تھا اور اس وقت بہت بے تکلیوی کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا انگریزی؟ پری نے غور سے اسے دیکھا وہ انگریزی یوں بول رہا تھا اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پر سوار وہ بھورے بالوں اور گھوڑی رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں کوئر غیر ملکی تھا وہ اس کی شناخ کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی تم دنوں ایک منٹھے رو میں اس آدمی کو اس کا گھوڑا واپس کر رہا ہوں اس نے پھر مہار سے گھوڑا موڑا اور اس سے بلند ہوتی سڑک کی طرف بگا کر لے گیا کتنا گڑ لکنگ تھا یار نشا کو اس کے جاتے ہی بہت ستائش انداز میں بولی پتہ نہیں وہ سر جھڑک کر دائیں جانب کھڑے انچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی بادل اب غائب ہو رہے تھے اوہ نشا وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا ہے ایک دم اس سے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال لیا وہ پریشان سی ہو گئی واپس آئے تو دے دینا حالانکہ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے پہلے نکلنا چاہتی تھی مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس کا اندازار کرنے پر مجبور کر رہا تھا چند منٹ بعد ہی وہ انہیں بل کھاتی سرک پر سنیچے ارترتے ہوئے اپنی جانب آتا دکھائی دیا گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا قد کارٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا اس سے احساس ہوا کہ وہ خاصا لمبا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا گھوڑا لے کر بھاگ گیا ہوں ان کے قریب آ کر وہ ہستے ہوئے بتا رہا تھا ہستے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی وہ اندازہ نہ کر سکتی تھی کہ وہ ہستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا ہے یا لب بھیجے تو وہ اتنے خطرناک دیرے کہ اسے رائڈنگ کیوں کہہ رہے تھے نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوک تھا سو اس نے لاپرواحی پر اس کو ڈانٹنا اپنا فرض سمجھا میڈم میں پانچ سال کی عمر سے رائڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگی پریشے وہیں گھڑی رہی دفتر نے اسے کیمرہ کا خیال آیا سنو ان دونوں نے مر کر پیچھے دیکھا تمہارا کیمرہ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا وہ مسکراتے رہ گیا شکریہ سنو تمہیں اپنا قیمتی کیمرہ ہمیں دے کر نہیں جانے چاہیے تھا میں اگر لے کر بھاگ جاتی تو وہ پھر مسکراتے ہیں مجھے پتہ تھا تمہیں ایسا نہ کرتی سینے پر ہاتھ بھاندے وہ اس کے ایند سامنے آکھڑا ہوا گرمی جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ جگہ ہوتا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ کیمرہ ہرگز نہ دیتا مسکرات دبائے بہت سنجید کی سے بولا ہاں اس کے اندر وہ اس کے انداز پر سر جھڑک کر سڑک کے کناری دوسری جانے پھیلی دکانوں کی کتار کو دیکھنے لگی مہارش اب بڑھتا جا رہا تھا نشانے اس بتمیزی پر اسے گھورا بھی مگر وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی گرسوان نے گرچن جگا کر کیمرہ کی سکرین پر نگاہ ڈالی وہ زیرے لب مسکر آیا اچھی تصویر کھیشنے کا شکریہ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہاں اور کیمرہ کو کور میں ڈال دیا وہ پھر مقرور نظر آنے کی ادھکاری کٹی جواب دیے بنا دکانوں کو دیکھتے رہی تم اس تصویر کا کیا کروگے اس نے بے رخی کی اثر کو کم کرنے کے لیے جشہ نے بہت دوستانہ انداز میں مغادب کیا میں بیس پر اس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا اس کے فرنٹ پر لگاؤں گا یہ تصویر اور اس تصویر کا کیپشن کیا ہوگا جشہ نے دلچسپی سے سوال کیا میں اس کے نیچے لکھوں گا اس کوہ پہما کی تصویر جو راکہ پوشی سر کرنے چاہ رہا تھا وہ فخر سے بچا رہا تھا پریشہ نے تیزی سے اگردن گھما کر اسے دیکھا اسے چھٹکا سا لگا تھا تم تم راکہ پوشی سر کرنے چاہ رہے ہو بے اختیار پوشی سر کرنے کے بعد اس نے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو لا تعلق ظاہر کرنا تھا اس سے پشتاوہ سا ہوا ہاں پریشہ کی بے ساختے کی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہت چپائی تھی خیر راکہ پوشی سر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ایفرس یا کے ٹو سر کرنا اصل کامیابی ہے کہہ کر وہ پھر سے دکانوں کو دیکھنے لگے بس سے کل ہم لوگ ایک ٹوئر کمپنی کے ساتھ کلام جا رہے ہیں نشا کے بتانے پر گھر سوار نے آنکھیں سکور کر مال روڈ کی طرف دیکھا سنشائن ٹرائولز کافی سامنے تھا اس نے ایک لمحے کو سوچا پھر بولا میں ابھی کل کلام جا رہا ہوں سنشائن ٹرائولز کے ساتھ تم کس کے ساتھ جا رہی ہے واقعی تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو نشا کو اس اتفاق سے ازہد خوشی ہوئی پریشے کو کچھ شک سا ہوا تھا یہ تو بہت اچھی بات ہے ویسے تمہارے دوست بھی جا رہے ہیں کیا مسکراہت للبوں پر دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا پریشے نے رخ قدر مزید موڑ لیا ہاں مگر تمہیں کیسے بتائی یہ میری دوست ہے بہت آسان وہ خوبصورت ہے اس کے سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی جبکہ پریشے کے ماتھے پر نگواری کی شکن اپری تھی میں نشا ہوں نشا سعید اور یہ میری کزن کم دوست ہے جاکٹر پریشے جہاں سعید ہے پاریشے اس نے اپنے یورپی لبل ہے جب اس کا نام دھرائیا پاریشے نہیں پریشے میں نام کے پیچھے کے اوپر گئی ہو نشا خود کو یہ موضوع گفتگو بنیتے دیکھ کر وہ تنگ آ کر اردو میں بولی یہ مینرس کے خلاف ہے تم دونوں کو میری موجودکی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے وہ مسلسل پریشے کو دیکھ رہا تھا ایک تو کمنبخت بلا کا ہینچم تھا اوپر سے اتنے خوبصورن دنداز میں آنکھے سکور کا دیکھتا تھا وہ خامقہ کنفیوز ہونے لگی مطلب کیا ہوا تمہارے کزن کے نام کا پری چہرہ لے کی یہ ران کی ایک شہزادی کا نام تھا اس لئے تو میں اس کو پری کہتی ہوں تمہاری کزن پر سوٹ بگڑتا ہے پری مطلب فیری ہماری زمان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے تم نے اپنا تعرف نہیں کروایا اوہ سوری میں افق ارسلان ہوں ترکی سے آیا ہوں میں سے پیشے کے لحاظ سے جینے ہوں مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت بہار راکہ بوشی کے لیے آیا ہوں اس نے جھک کر اپنا تعرف کروایا اور تم لوگ کیا کرتی ہو نشا ہمیں دیر ہو رہی ہے میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں چلنا ہے تو چلو قدرہ غصے سے کہہ کر وہ کھٹ کھٹ کرتی گاڑی کی طرف آگئی مجلد میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پہنچی تھی تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی نجان نبیچان خوام خاگی سے اجنبی وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سرے رہا گھپے لگانے کا مقصد ڈرائونگ سیٹ کا دروازہ کھلتے ہوئے وہ نشا بر برس پڑی تھی چند گس کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ ان سفید چھکور بلوکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا دفعہ تن اس نے پری کو دیکھا اور ہاتھ ہلایا جسے اس نے نظر انداس کر دیا بھائی میرا مسلمان بھائی ہے ایک برادر اسلامی ملک ساہے ہے ہمارا مہمان ہے میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں مزبانی نبھائم اچھی طرح جانتی ہو میں جو میں مسلمان لڑکی گاڑی واپس اسلام آباد کی رسلے پر ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو اپھر ہم نہیں جائیں گے نشانے بڑے اتمنان سے فیصلہ چنا دیا وہ خموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی آٹھ دن نیدہ آپا کے ساتھ یا آٹھ دن اس درک سیاہ کے ساتھ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچ جاتا کیونکہ نیدہ آپا کے ساتھ آٹھ دن گزارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی